آقا علیہ السلام نے اللہ ہر بلعزت کی بارگاہ میں دعا کی عرض کیا باری تعالی عمر اپنی الخطاب کو قبول اسلام دے تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو طاقت مل جائے اور دشمن میلی آنکھ اٹھا کر اسلام کی طرف دیکھ نہ سکے سیدھنا فاروق عاظم کے قبول اسلام سے اسلام کو عزت ملی مسلمانوں کو شوقت اور طاقت اور تمکنت ملی اسلام کمزوری کی حالت سے نکل آیا تو اسلام قبول کرتے ہی نمازیں جو کہ چھپکی ہوتی تھی سیدھنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکال لی عرض کی آقا آج اللہ کا نام بند کمرے میں بلند نہیں ہوگا کعبے کے کھولے سین میں بلند ہوگا آقا نے اجازت دے دی تو سیدھنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ کے سین میں کھڑے ہوکے آزان دے وہ پہلی آزان تھی کھولی فضاؤں میں جو سیدھنا فاروق عاظم کی قبول اسلام پہ گونجی اللہ اکبر کی اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ جو آواز گونجی آواز آزان کی سن کر کافر مشرک جابر ظالم سردار ہر کوئی گھنڈے دوڑے کون ہے یہ آواز بلند کرنے والا اسلام کی تاکہ اس کا سر کو چل دیں جو شخص آگے آتا سیدھنا فاروق عاظم کا سراپا دیکھ کے واپس مر جاتا